پھر آج جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیش کے اندر مسلمان بہت مشکل حالات میں ہیں میں پھر پیچھے کہنا چاہ رہا تھا جمعیت علماء ہند کی ابھی دو دنوں کی بیٹھر چلی ہے اس میں بہت ساری باتیں کی گئی اور دیش میں مسلمانوں کے حالات پر بات کی گئی ہے ہمارے سامنے مدنی صاحب بیٹھے ہوئے شکریہ صلاف آئے ان کو تمریفر کیجئے گا جب آپ ان سے بات کریں لیکن میں کیول وہ باتیں کہہ رہا ہوں جب وہ کہیں گئی تو وہاں یہ کہا گیا کہ مسلمان بہت مشکل حالات میں ہیں اپنے گھر میں ہمیں اجنبی بنا دیا گیا ہے ہم سے پوچھا جا رہا ہے تم کون ہو اس بستی میں کیسے رہ رہے ہو چلنا دوبھر کر دیا ہے گالیاں کھا کر زلط سہ کر بھی صبر سے مسلمان رہ رہا ہے کیا یہ حالات ہیں آج دیش میں مسلمانوں کے میں بلکل ہمارا دیش لوگتام طرق دیش ہے ہر کسی کو اپنی رائے رکھنے کا دھکار ہے اور اس رائے کی ابھی ویقتی کا دھکار ہے اپنا اسیسمنٹ کرنا اپنے کسی فیصلے پر پہنچ ہر کسی کو اپنی رائے میں ان کی رائے کا سمان کرتا ہوں لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ جس آدمی کا عقیدہ توہید میں ہوگا جو آدمی یہ اس کا عقیدہ اس کا فیت ہے کہ پتی بھی نہیں ہلتی اس کی مرضی کے بغیر اگر پتی بھی نہیں ہلتی اس کی مرضی کے بغیر تو کوئی مجھے بے عزت کر دے گا اس کی مرضی کے بغیر اس نے مجھے بتایا ہے اس نے مجھے بتایا ہے کہ تمہاری عزت اور بے عزتی تمہارے آمال کے اوپر ہے تمہارے کرم کے اوپر ہے اگر میں یہ مانتا ہوں کہ کوئی مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے اللہ کے علاوہ تو یہ سیدھا سیدھا میں وہ لفظ استعمال نہیں کروں گا جو عام طور سے استعمال کرتے ہیں لیکن یہ سیدھا سیدھا قرآن کی آیتوں کی خلاف فرضی چونکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہلوارا ہے قرآن کہ میں بھی میں اپنے آپ کو بھی چاہوں تو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے تو عزت اور ظلہ وہ تو عز و منتشا وہ تو ظل و منتشا وہ تو اللہ دیتا ہے انسان کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو عزت دے سکے یا دوسرے کو ظلیل کر سکے یہ ساری باتیں کہنے کے پیچھے جو وجہ بتائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے دو کی بات ہم چرچا کر چکے آپ نے تین طلاق کا ذکر کیا اس پر ٹھیک ہے ریاکشن آیا تھا ہجاب کو لگر کے کانٹروورسی ایک راج میں چلی تھی اس پر آپ سے بڑی لمبی بات ہوئی تھی آپ نے اس کا سارا مطلب ہم کو سمجھایا تھا آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلہ چلتا ہی جا رہا ہے آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے اب یہ معاملہ پہنچ گیا ہے مندر اور مسجد میں کاشی کی بات آپ سے کرتا ہوں پہلے کاشی وشونات مندر کاشی وشونات دھام مگل میں گیان باپی مسجد آج دعوی عدالت میں چل رہا ہے کہ مندر کے اندر شبلنگ ہے یہ مسجد کے اندر شبلنگ ہے مسجد ہے یہ نہیں مندر توڑ کر کے مسجد بنائی اورنگزیب نے بنائی اتنے اسام نے بنائی یہ عدالت تیہ کر رہی ہے تو آج میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا ہمیں اس اتحاس میں جانے کی ضرورت ہے اور کیا اتحاس ہمیں یہ بتاتا ہے کیسا ہوا تھا میں آپ سے سوال اس سوال کا جواب سوال کی صورت میں دینا چاہوں گا اور چاہوں گا کہ آپ اس پہ رییکٹ کریں وی پی سنگ جی کی سرکار کے زمانے میں میں مسلم کبنیٹی کے لیڈر نہیں کہہ رہا ہوں مگر جو لوگ کلیم کرتے ہیں پہلی بات تو یہ غور کری ہے کہ آیود دھیامہ تالہ کھلنے کے بعد اس وقت پرسنل لاؤ بورٹ کے چیئرمین ان کا اسٹیٹمنٹ چھپا ہوا ہے قومی آواز جو کانگریس کا پیپر تھا اور بھی بہت سی مسجدیں غیروں کے قبضے میں ہیں مطلب یہ ایمپورٹنٹ ایشو نہیں پردھان منطری نے مجھ سے کہا راجیو جی نے جب میں چھے تاریکوں سے ملا میں پہلی بار نہیں بول لاؤں بہت بار پہلے بول چکا ہوں انٹرویو میں چھپ چکا ہے پردھان منطری اور راجیو جی زندہ تھے چیئرمین پرسنل لاؤ بورٹ زندہ تھے کسی نے ڈینائی نہیں کیا راجیو جی نے جب کہا کہ یہ ایودیہ کا معاملہ بہت سنگین ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کوئی اس پر پروٹسٹ نہیں کرے گا کہا کیسے انہوں نے کہا میں نے تالہ کھلوانے سے پہلے ان کو اس کی میرے شبدوں پر غور کیجئے گا آہیڈ ملکہ میں ان کے شبد پریوک کرتا ہوں میں نے لکھے ہوئے اپنی ڈائیری میں تالہ کھلنے سے پہلے میں نے انہیں سوچنا دے دی تھی اب مجھے دھیان آیا کہ ہاں تین تاریخ کو ان کا یہ اسٹیٹمنٹ قومی آواز میں چھپا اب اس کے بعد آپ غور کیجئے کئی کئی بابری مسجد ایکشن کمیٹیاں بنتی ہیں پرسنل لاؤ بوٹ کہتا ہے کہ ایسے ایشوز کو سلٹانا ہمارا کام وہ اس میں نہیں پڑتے بلکہ ڈیلیگیشن لکھلو آپ علی میاں جو پریزیڈن تھے ان کی بائیو گریفک کا پڑھ لیجیے انہوں نے بابری مسجد ایکشن کمیٹی کو سخت لفظوں میں اس کو کرٹیسائز کیا ہے لیکن یہ ایگریمنٹ راجیو جی کے اور ان کے بیچ میں تھا جیسے ہی راجیو جی کی ڈیتھ ہو گئی ویسے ہی پرسنل لاؤ بورڈ نے جو کمیٹیاں بنی ہوئی تھی ان کو اکھٹا اب انہوں نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا وی پی سنگھ کی سرکار آئی وی پی سنگھ کی سرکار میں ایک آرڈیننس آیا سارے ان لیڈروں سے مشورہ کرنے کے بعد ان کو سب کو ہوتلوں میں ٹھہرایا گیا تھا جب آرڈیننس کے لیے کیبنٹ کی میٹنگ بلائی میں نے اس پہ اعتراض کیا میں نے کہا یہ مسلم لیڈرز جو ہیں یہ اس کو نہیں مانیں گے دو گمبد مندر کے لیے دیے جانے تھے مندر کے لیے ایک گمبد مسجد کے لیے دنڈواتے جی میں آپ کو اس میں کوئی اوفیشل سیکریٹ نہیں ڈسکلوز ہو رہا مدود انڈواتے جی مجھے اٹھا کے لے کے گئے باہر اور مجھ سے کہا کہ سارے مسلم مجھے مجھے تو الگ رکھا جاتا تھا علاہباد کے الیکشن سے بھی الگ رکھا گیا تھا میرے اوپر تو آپ کو سن کے تاجب ہوگا کہ جب جب پرسنل لو بورٹ کی اور پرائم نیسٹر کی بات ہوئی ہے راجیب جی کی اس وقت پرسنل لو بورٹ نے یہ شرط لگائی تھی اس میٹنگ میں میں اس منسٹری میں تھا لیکن یہ شرط لگائی تھی کہ ہم تب بات کریں گے جب عارف محمد خواہ میٹنگ میں نہیں ہوں تو مجھے تو الگ رکھا جاتا تھا تو مجھے پتہ نہیں تھا مدود انڈوٹے جی مجھے اٹھا کے باہر لے گئے اور مجھ سے کان میں کہا کہ کوئی مخالفت نہیں کر رہا سب لوگ ہیں جنپت ہوتل پر رکھے ہوئے ہیں فلاہ ہوتل پر رکھے ہوئے ہیں ان کو بلایا گیا ہے ان سے بات کی گئی یہ تب یہ ہوا ہے اگر ہوا ہے تو بہت اچھا ہے سالوشن ہو رہا ہے اگلے دن کیبنٹ کی میٹنگ پھر ہوئی ویڈرو کرنے کے لیے کیونکہ کچھ لوگوں نے دلی کے ان لوگوں کو جا کے وہاں ڈھبکایا ہوتل میں اور یہ سب اپنے کیے ہوئے بادے سے مکر گئے ورنہ بابری کا سالوشن نکل جاتا اڈوانی جی نے اس کو ویلکم کیا تھا آپ یاد کر لیجئے اڈوانی جی اس وقت بیہار میں کہیں تھے اڈوانی جی نے اس کو ویلکم کیا اب اس کے بعد آئیے اب نائنٹی ون میں یہ قانون پاس ہوا جس کا آج ریفرنس دیا جا رہا ہے پلیسیز و ورشپ ایک پلیسیز و ورشپ ایک مانیے تھوڑی دیر کے لیے اگر اس لیڈرشپ کی اندر تھوڑی سی بھی آگے دیکھنے کی صلاحیت ہوتی اور اس وقت یہ کہتے کہ اب جب کہ ہندوستان کا ہر پوجہ استحل جو سینتالیس میں تھا اب وہ نہیں بدلا جا سکتا کیول ایک استحل ہے جو ڈسپیوٹڈ رہ گیا ہم اپنے بھائیوں کی آپ بھاولاؤں کا سمان کرتے ہوئے اسے انہیں دے رہے کیا استحلیت ہوتی آج اس وقت نائنٹی ون کے ایکٹ کو بھی ماننے کو تیار نہیں تھے بس ان کے لیے میں اوپر والے سے مہتما گادھی کا ہے نا کہ سب کو سماتھی دے بھگوان مالک سب کو اقل دے بس اتنے ہی کہہ سکتا انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر موسیقی